یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مذہبی جماعت کے کارکنان کا اسلامباد کی جانب مارچ پولیس کے ساتھ تصادم پتھراو کے نتیجے میں دو پولیس اہلے کار شہید ہو گئے متعدد زخمی اہلے کاروں کو اسبتال منتقل کیا گیا ہے حفاظتی انتظامات کے تحت چوک یتیم خانہ ٹریفک کے لیے بند ہے جبکہ مخصوص علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروسز بھی معاتل ہیں آپ کو بتائیں کہ مذہبی جماعت کی جانب سے چار روز سے چوک یتیم خانہ میں دھرنا دیا گیا تین بجے کے بعد اسلامباد کی جانب مارچ شروع ہوا کافلے میں شریک کارکن رکاوٹیں ہٹا کر آگے بڑھتے رہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ایمیو کالج اور کچہری چوک کے قریب کارکنان کی پولیس سے جھڑپ ہو گئی مذہبی جماعت کے کارکنان نے پولیس کی جانب سے شیلنگ کا الزام لگایا دوسری جانب ترجمان پولیس آپریشنز ونگ کے مطابق کارکنان نے پولیس پر پتھراو کیا جس کی زد میں آ کر ہیڈ کانسٹیبل آیوب اور کانسٹیبل خالد شہید ہو گئے پتھراو کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں تبیم داد کے لیے سبتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے سیکیورٹی کے تحت رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کر رکھے جبکہ ملتان روڈ بابو سابور راوی ٹول پلازا جانے والے راستے مختلف مقامات پر بند ہیں شہدرہ چوک پرانا راوی پل کرتبہ چوک سمن آباد میں کنٹینرز کھڑے کر دیا گئے ہیں جبکہ موٹر وی جانے والے شہریوں کو ٹھوکر نیاز بے کا راستہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سیکیورٹی کے پیش نظر مقصوص علاقوں میں انٹرنیٹ سرویس بھی بند ہے جبکہ راستوں کی بندش سے بھی شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مذہبی تنظیم کے مارچ میں پولیس والوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سی سی پیو لاہور خود میدار میں آگے مارچ میں پولیس اہلے کاروں کی شہادت کے بعد سی سی پیو لاہور اپنی اہلے کاروں کے درمیان پہنچے ہیں آفیسر کالونی والٹن روڈ میں آتزدگی سے دو افراد جلس کا جام بھاک ہوئے ہیں جبکہ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ زخمی افراد کو حسبتال منطقل کر دیا گیا ہے الیکٹرک ویلچئر آور چارجنگ بیچی پھٹنے سے آگ لگی مزید جانے کے علی صاحی سے علی آگاہ کیجئے گا یہ حادثہ کس طرح پیش آیا یہ بالکل یہ تھانا فیکٹری اریا کا علاقہ ہے جہاں پر گھر کے اندر اچانک آگ بڑکی اور دیکھتا ہی دیکھنے اس نے سارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ریسکیو ذرائع کے مطابق اوور چارجنگ کی وجہ سے بیٹری جو ویلچئر کی بیٹری بیچی کی چارج ہو رہی تھی لیکن اوور چارجنگ کی وجہ سے وہ پھٹ گئی جس کی وجہ سے دماغہ ہوا اور اس کی وجہ سے گھر میں آگ لگی جس پہ پانچ افراد جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے جن کو حسبتال منتقل کیا گیا تھا اس میں دو افراد جس میں سنہ آیوب اور عویس آیوب جو ہیں ان دونوں کی جو ہے وہ اس میں ریڈیٹ ہو گئی ہے جبکہ دیگر تین زخمیوں کا علاج حسبتال میں جاری ہے جی ٹھیک ہے باقی تین زخمیوں کا علاج حسبتال میں جاری ہے علی ساہی آپ کا بہت چکیا